بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام کے ناظرین میں ہے سید محمد عجمہ آپ کو اپنی ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروریم لے کے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ اٹھارہ سے آپ کا چوبیس کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے آئی ہوک کے روزے آپ کے اچھے جا رہے ہوں گے کافی موسم بھی تھنڈا ہے بہتر ہے اور یہاں پہ ایک میجر دو چینجز پچھلے ہفتے آ چکی ہیں وینس کی اور مرکری کی اور اب یہ ٹوئنٹی تھرڈ کو یہاں پہ مارس بھی ایکوئریس سے نکل کے وہ نکل آئے گا پائیسیز میں اور سن کی تبدیلی بھی سن رہو کے نیچے آ جائے گا تو اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے جب اس پہے گا اس دفعہ کا منتھلی پروریم ضرور سنیے گا اپریل کا مینہ کیسا لے گا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری ہے تو یہ پارٹ ون جس میں ایریز ڈارس جیمنای اور کینسر کے بارے میں بتاؤں گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس پہ آدھت پہلا پروریم ایریز کے بارے میں جی ایریز کے حال آپ کا آئی ہوپ کے روزے اچھے گزر ہوں گے آج ہمزہ نے مجھے ایک انیلیسز دکھایا کہ میرا جو پروریم ہے فیفٹی سیون پرسن وہ لوگ سنتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اگر آپ پروریم سن رہے ہیں تو ساتھ ہی نیچے سبسکرائب کب دبا دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا یہ تھوڑا سا ایک حوصلہ ملتا ہے کہ آپ کی ویورشپ میں اضافہ حالانکہ میرے ویوز جو آتے ہیں جو ٹوٹل جو آتے ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر لوگ پروریم دیکھتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار کے تقریباً لوگ دیکھتے ہیں سبسکرائبشن جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی فیفٹی سیون پرسن وہ لوگ ہیں جو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے ایریز سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے ایٹین پچھلے پروریم میں میں نے آپ کو ایٹین کا کچھ بتا دیا یہ سٹارٹ آپ کا بہت ہی اچھا سوی ہونے جا رہا ہے چوتھے گھر لوٹ چوتھے گھر میں ہو تو بندے میں خوشیاں گھر کی خوش آلی گھر میں بہتری ماں کے ساتھ اچھے توقات ماں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ماں کی ہیلپ ماں آپ کی مدد آپ ان کی مدد اور گھر میں کوئی نہ کوئی آپ معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے گھر کی رینویشن گھر کی صفائی گھر کے معاملات اور ہر چیز کو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی گاڑی کے چکر میں ہوں گے پرانی گاڑی بیج دیں نئی گاڑی لے لیں بی بریج کا بزنس آلے بھی اور جو بھی آپ کے مختلف قسم کے مشروع بات بھی چلیں گے تو آپ جس آل میں بیٹھیں یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ پہنچ جائے گا کوئی نہ کوئی آپ کو اگر بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بوسٹ مل جائے گا اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب میں بھی کوئی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کے کہلیں کہ پیس آف مائنڈ وہ بہت بہت رہا ہے وہ لوگ جن کی اگری کلچر کراپ ہیں وہ زمیدار ہیں ان کے لیے بھی یہ دو دن بہت اچھے ہوں گے ان کی ایریگیشن یا تو بارش کی بہت سے ہو جائے گی بڑی اچھی یا وہ آپ نے کوئی نہ کوئی فصل میں کوئی نہ کوئی فٹیلائزر یا اس قسم کر کے اپنی فصل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح مائنڈز والے کراپس والے ان کو بھی کافی فیضہ پونٹ تو مظر آ رہا ہے تو چوتھا گھر آپ کو کافی کچھ دے جائے گا پھر آپ کے تین دن آتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹو تین دن تو یہاں پہ مون پانچویں گھر میں ہے اور پانچویں کا لارڈ بارویں گھر میں ہے سن اس وقت بارویں گھر میں یہاں پہ دو ریڈنگ آئیں گی ایک تو بائیس تیس تک تو بائیس تک تو آپ کا یہاں پہ سوری بیس تک سن آپ کا جو ہے نا وہ رہے گا آپ کے بارویں گھر میں اور پھر یہ پہلے گھر میں آ جائے گا تو ہم دو ریڈنگیں دیکھتے ہیں کہ پانچویں کا لارڈ بارویں گھر میں اور یہاں پہ اچھا یہاں پہ ایک چیز یادکی ہے دوستوں پہ depend نہیں کرنا دوستوں کی کمپنی سے دور رہنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی آپ کو تنگ کر سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی position خراب کر سکتا ہے لہذا یہ جو تین یہ تین دن ہے اس میں آپ نے دوستوں سے دور رہنا ہوگا اور as and when جب آپ کا sun ایریز میں آ جائے گا تو پانچ میں کا لارڈ پہلے گھر میں آ جائے گا تو یہ آپ کی position کچھ بہتر کیونکہ اس کا میڈیٹر ابھی بیسٹ بیٹھا ہوا ہے تہیس کو یہاں پہ میڈیٹر ان ایکٹیو ہوگا تو لہذا یہ جو بیس اکیس بائیس یہ دو دن آپ کے نا تین دن بہت ہی اچھے ہوں گے پانچ میں کا لارڈ پہلے گھر میں جائے نا تو بندہ لکی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فیضہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی خواہش پوری ہوگی کوئی نہ کوئی ایسا sudden gain ہوگا جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی ایڈیوگیشن میں بوسٹ ملے گا دوست موج مستی سیرس پارٹا اور معاملہ ہے زندگی جس کی لوگ تو منہ کرتے ہیں وہ آپ کی ایسے ہوگا جیسے خود بہت پوری ہو رہی ہے آپ کو دوسرے لوگ بہت چاہیں گے دوستوں اور محبتوں کی آفر ہوں گی آپ اپنی قابلیت مشہوری و اشورت کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں بہت عزت پائیں گے پبلک فگر بن جائیں گے بننے کے چانسز ہوں گے تھوڑا سا رہو ساتھ بیٹھا ہے تو آپ نے یہ تھوڑا خیال کرنا ہوگا کہ ایسی نفسیات اداعات رکھتے ہیں جو کسی کو سمع نہیں آتی اس میں مت پڑیے گا آپ کو ایڈیوگیشن میں تھوڑی سی رکاوڑ آ سکتی ہے دوست آپ کا وقت ضائع کر سکتے ہیں دوست آپ کو پارٹیوں پہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی اوپن مائنڈڈ چیزیں چلیں گی جو آپ کے اچھا نہیں آپ کی صحت پہ کادکار پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈالیں گی اور لوگ آپ ہر دوست پر شک کریں گے اور اسی طرح والدین جو ہیں اپنے بچوں پہ جنریشن گیا پالا وہ تھوڑا سا یہ چیزیں آ سکتی ہیں آپس میں ان کی کوئی بچوں کی والدین کے ساتھ تھوڑی سی انبانسی ہو سکتی ہے اچھا لیکن کیونکہ یہاں پہ میں نے دو پوزیشن تائم مون لیو میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہوتا ہے جب مون لیو میں جاتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا اڈوانٹیجز ملیں گے کیا پیدا ملے گا آپ کو کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ مل جانا چاہیے اینی ہو میں کاغذ پھر بھی یہاں پہ ایک تو بچوں کے ساتھ سیرسپٹہ ہوگا ایڈیوکیشن ہے آپ کو بوسٹ مل جائے گا آپ کا کہلیں کہ سڈن گین آپ کا ملتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کا سڈن گین ہوگا اور جوہا لاٹری سٹا میں آپ کو فیدہ فیم میں آپ کو فیدہ ہو جائے گا آپ کی پرسٹیج میں اضافہ ہوگا آپ کا کوئی پیپر پبلکش ہو رہے گا کوئی بک پبلکش ہو جائے گی کوئی شرط لگائیں گے اس پہ آپ کو فیدہ ہوگا سپورٹس میں آپ کی دلچسپی رہے گی اور یہاں پہ ایڈیوکیشن کے معاملات میں آپ کو بہت بہتری نظر آتی ہوئی ہے تو فلرڈ نیس میں نہ گسیے گا میں آپ کو یہ ایک چیز کہوں گا کہ یہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی دوست ایسی جگہ پہ آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں تو فلرڈ نیس سے آپ نے دور رہنا ہوگا آگے چلتے ہیں 23rd 24 یہاں پہ آپ کا چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے اب یہ جب چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں جاتا تو یہ اچھی آپ خود نہیں کچھ کرتے دوسروں سے کام لینے کے مائر ہو جاتے ہیں دوسروں سے آپ لیتے ہیں دوسروں سے خدمت کرواتے ہیں خود بیٹھے حکم دیتے ہیں جیسے بار پروان بیٹھا تھا ایک خبی مار سجی مار تو اس طرح کے ہوگی آپ کے اندر ایک کشش ہوگی اور لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے کوئی انویسٹمنٹ اور اس کا بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی کی طرف بھی دھیان جائے گا بٹکو کے چھٹا گھر ہے اور چھٹے کا لارڈ جو ہے نا وہ مرکری اس وقت راہو کے نیچے ہے گو اس کا میڈیٹر سٹرونگ ہے پھر بھی آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہوگا بہت یعنی کہ اصابی طور پہ جسمانی طور پہ تھوڑی سی ویکنیس فیل کریں گے آپ کہیں گے روزوں میں تو یہ ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ خاص طور پہ ایریز آپ کے لیے یہ جو دو دن ہوں گے ویکنڈ تھکے آ رہے ہوں گے آپ کو صحت کے کوئی کو نہ مسائل تان کر سکتے ہیں کیونکہ راہو کے ساتھ اس کا لنک بڑھن رہا ہے تو سوچ صرف سوچ کی حد تک عقل مدود رہے گی اچھا کوئی ٹرنکلائزر کے چکر میں نہ کریں گے اور کوئی نہ کوئی معاملات کو ایسے لگے گا جیسے معاملات روک رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور پھر زیادہ پریشر آئے گا وہ لوگ اپنے ورک پلیس پہ زیادہ کام کرتے ہوئے ہیں اگر آپ جو بھی ہے اگر آفیس ورک میں ہے تو یہ دو دن آپ کے آفیسز میں گزریں گے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو تھوڑا سا کاروبار میں اگر ڈیٹ پاتا ہے تو یہ دو دن چھٹی حالی دن بھی آپ کاروبار میں ہی انویسٹ کریں گے اپنا تائم اپنے معاملات کو اور اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی پوسٹنگ آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ تھوڑے سے ٹرگر ہوں گے بٹ یو ویل مینیج اٹھ اور اپنے آپ کو زیادہ سنٹی نہیں کرنا اپنے آپ کو زیادہ حساس نہیں بلانا نارمل طریقے سے بھیو کیجئے گا یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہہ لیں کہ الٹی میٹری ریزلٹس آپ کے حق میں ہی ہوں گے تو یہ چھٹا گھر آپ کی بیماریوں کا ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے اور آپ کے کہلیں کہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کا معاملات کھانا کچاری میں چال رہا ہے تو اس کو لنگر آن کیجئے گا کیونکہ ان دو دنوں میں کوئی چانس نہیں ہوگا زمانت ہو جائے یا کوئی آپ کو فیور مل جائے تو سید کا بس میں یہاں پہ زیادہ جو میں کنسٹریٹ کر رہا ہوں میدے کا پراؤگرم آ سکتا ہے آپ کا انرجی کام ہو سکتی ہے آپ کا سابی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ان چیزوں سے بچنا ہوگا اپنی نین پوری کیجئے گا اور آپ کا یہ حالات آپ کے کنٹرول میں آنے شروع ہو جائیں گے یہاں پہ مارس بھی سیٹرن کے ساتھ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اگریشن سے اور وہ جو لوگ بلڈ پریشر یا شگر کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں وہ اپنی پریز بہت ضروری ہوگا میرا پروگرام ضرور سنیے گا وہ اپریل کا مینہ کیسا گزرے گا اس میں آپ کو کافی پریکوشنز اڈوائزز دوں گا وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا ایریز اپریل کا مینہ اپنے بڑا سو سمن کے گزارنا ہوگا خاص طور پر یہ جو اکیس مارچ سے لے کے بیس اپریل کے درمیان ایریز شوڑ بھی ویری ویری کیرفور اجازہ دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اب باری ہے ٹورس کی جی ٹورین کیا علا ہے موجو موجیں کر رہے ہیں آپ کا یہ ہفتہ جو اٹھارہ سے چوبیس کے دمیان ایٹین ٹو چون ٹونٹی فور آپ کے سٹارٹ ہو رہا ہے تیسرے گھر میں تیسرے گھر میں کمال کا آپ کا سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہو رہا ہے اب تیرے پہ سمائلی ہوگی خوشی ہوں گی چٹ چٹی ٹریول ہوں گی کبھی کدھر کبھی کدھر اور آپ موجیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویسے ویٹورین کا مینہ ہے تو اچھا سال جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وہاں پہ راہو بیٹھا ہوا ہے نیٹل کا وہاں پہ جب جیپٹر آتا ہے اس معاملات کو اٹھا دیتا ہے تین چار بچوں کا ساتھ میرا انٹریکشن ایسا ہے کہ وہ ان کے ازواجی لائف بچی ہیں ان کی ازواجی لائف افیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ میں ان کو بتا دوں میں ان کو کہا تھا کہ یہ چھبیس جون تک تھوڑا سا نیوہ 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 رہنا ہے وہ لوگ جن کا نیٹل بلکل صاف ہے ان کے لیے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں اب یہاں پہ تیسرے کا لارڈ تیسرے میں آپ بڑے ایکٹیو ہوں گے بڑے تیز ہوں گے تیسرے کا انٹیلیجنٹ کا دماغ بڑا کام کرے گا ایک تو سب سے بڑی بات ہے چہرے پہ مسکرات رہے گی خوش رہیں گے اور پانی کا استعمال بیورج کا استعمال مختلف مشروع بات کا استعمال بہت رہے گا کوئی نہ کوئی نئی چیز سکھیں گے ریسرٹ ورک میں آپ کو بہت فیضا ہوگا اپنی گفتے گفتار سے اپنی آئی کیو سے اپنی انٹیلیجنٹ سے اپنی اوریٹریکل ابیلیٹی سے کوئی نہ کوئی فیضا اٹھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور جس سے آپ کے کٹ کٹ میں اضافہ ہوگا یہاں پہ ٹیچرز رات رائٹر سر سکالر میڈیا کے انکر سنگر اور گلو کار ان کو بہت ایڈوانٹیج ملتا گا ان کا کوئی گانا ہٹ ہو جائے گا ان کا کوئی ڈراما ہٹ ہو جائے گا ان کا کوئی وی لاغ ہٹ ہو جائے گا وائرل ہو جائے گا اور یہ ان کو بہت فائدہ ہوگا چھوٹے چھوٹے سفر میں نے پہلے ہی کہا بہت اچھے ہوں گے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا پیار محبت سے پیش آنگے ان کے ساتھ رابط ہو یہاں پہ آپ نے ملازمین کا بہت خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ تیسرا گھر آپ کو بہت کچھ دینا یہ تیسرا گھر اور مارکٹنگ کے لوگ بھی بہت ایکٹیو ہوکے اپنے معاملات کو نکالنے میں کام جاب ہو جائیں آگے چلتے ہیں ٹورین ٹوانٹی ٹوانٹی ون ٹوانٹی 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 چوتھے گھر میں اور یہاں پہ چوتھے کا لارڈ یہاں پہ لیو میں اور چوتھے گھر پہلے گیاروے میں آئے گا پھر چوتھے گھر بھاروے میں آئے گا تو یہاں پہ بائیس تک تو اکیس ہوری بیس تک تو چوتھے گیاروے میں پھر اس کے بعد آپ کا یہ اکیس بائیس کو مون آپ کا بھاروے گھر میں آجے گا تو دو ریڈنگ آپ کی ہوگی تو چوتھا گھر آپ کا یہاں لیو میں جب ہوتا تھا بندل میں اندر ایک اٹھان آتی گو آتی رکھ رکھا آتا ہے اپنا اچھا بیو کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا پریزنٹ کرتا ہے اور معاشرے میں اس کو بڑا وہاں پہ کیری کرنا اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو بال بنانے یہ کرنا تو ایک تو آپ کی جو گیٹ اپ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا تو جب چوتھے کالانٹ گیاروے میں جاتا ہے پہلو وہ دیکھتے وہ کیا بنے گا تو یہاں پہ اچھا بین بھائیوں کے ساتھ آپ کی بڑا انٹریکشن ہوگی جذباتی نہیں ہونا میں پہلے کہہ رہا جذباتی ہوکہ سب کچھ بانٹنا نہ شروع کر دینا بین میں یہ بھی لے 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 بعد میں پھر پشتاتے نظر آتے ہو اور پھر باہر میں گھر میں آگا تو کوئی نہ کوئی چیز اگر آپ اپنی پراپٹی کو انیسیسری سیل کرنے سے آپ نے پریز کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے گا کوئی نہ ایسا آئے گا جس سے آپ کے بزنس میں چار چان لگ جائیں گے آپ کے ورک پریس پر چان آپ کی پوسٹنگ اچھی ہو جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹج مل جائے گا آپ کا فنانچل قد کارٹ میں اضافہ ہوگا اور گھر کا مور بڑا چل ہوگا اور آپ کا پروسپریٹی کوئی نئی گاڑی کوئی آپ کو فیضا ہو جائے گا موریلٹی بہت اچھی ہوگی فال دیلیگیشن ختم ہو جائیں گی اور کوئی نہ کوئی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی تو ٹورین یہ جو بیس اکیس بائس یہ آپ کے بہت ہی بہت ہی یہاں پہ بیسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بس ایک چیز یاد رکھئے گا اکیس کو آپ کا مرکری راہو کے نیچے ہوگا اور وہاں پہ تہیس کو مارس بھی سیٹرن کے نیچے ہوگا تو کوئی اگریشن کوئی انیسیسری پریشر اور ڈرائیونگ اسے تھوڑا سا جذباتی نہیں ہونا بڑا تھنڈے ہوکے یہ ٹائم گزارنا ہوگا اوور ریکشن نہیں کرنا آپ کو جب فیضا مل رہا ہے تو پھر اتنا آگے اور پانچویں گھر میں اور پانچویں گھر میں دوستوں سے دور رہیے گا میں پہلو ویکنڈ اپنے گھر میں گزاریے گا اور کوئی نہ کوئی ایسا کام باہر جا کے نہیں کرنا جیسے دوست آپ کو کسی غلط راہ پہ رہا سکتا ہے آپ کو ڈرگز کی طرف جا سکتا ہے آپ کو ہیڈن افیرز میں لے جا سکتے ہیں یا آپ کو ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ بدنامی کا سورس بنے گا تو اس لیے اپنا کوئی کام دوستوں کے ساتھ مل کے نہیں کرنا وہ آپ کے لیے نقصان دے اور کوئی ڈرگز یا خفیہ جائز ونجائز تلقات میں سے دور رہنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری نہ آپ کو لگ جیسے آپ بڑا آپ فیل کریں یہاں پہ کیونکہ ورگو میں بیٹھا ہے تو پریکٹیکلی آپ بہت عملی طور پر بہت بہتر ہوں گے یہ ویکنڈ پہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ گھر میں فارق بیٹھے آپ اپنی ورک پلیس پہ جائیں گے وہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے مسروفیت ہوگی اپنے جو بھی ڈیفیشنسی بزنس میں تو اس کو ٹھیک کریں گے اگر جاب میں کوئی پینڈنگ ریفرنس پڑھیں تو اس کو بھی ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے سبورڈینیٹ پہ کام کریں گے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا ہاں تھوڑا سا لسٹ اینگر گریڈ اور ایروگن سے آپ کو بچنا ہوگا آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز کنٹرول کرنا ہوگے وہ بے روتھلیس خرچے کریں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کی سکنس یا آپ سٹیکلز آئے گی آپ اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے منٹل سٹیبلیٹی آپ کو آپ کے اپنے ہاتھ میں جتنا غصہ کریں گے اتنا نقصان ہے جتنا نارم نہ رہیں گے اتنا ہی فیضہ لے گا اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کا لیگل ایشو بنا ہوگا ہے تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں آئے گی اس کے لئے ویٹ کیجئے گا جیسے ہی آپ منڈے کو یا سوری اگلے پچیس کے بعد آپ کو یہاں پہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ اپنے اپنے اخراجات اور یہاں پہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا ہاں یہاں پہ ایجوکیشن میں بھی آپ اپنے اگر جو وہ لوگ جو طالب علم ہیں ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن پی ای ڈی ایم فیل کر رہے ہیں ان کا زیادہ ٹائم اپنے تھیسس پہ گزرے گا اپنے پریزینٹیشن میں گزرے گا اپنی تیاری میں گزرے گا اور کافی وریڈ بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اپنی تیاری کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سٹہ لاٹری جوہ اس میں کچھ سڈن گیم بھی ملتا ہوا ایسا کام نہیں کرنا جس میں آپ پیسے پسا لیں اور پھر پیسے ڈھوپ جائیں اور یہاں پہ آپ کا سیر سپاٹے اور کسی ہوتل میں آپ یہاں کسی آپ کو کوئی انوائٹ کرے گا افتاری کے لیے تو آپ جائیں گے اور وہاں پہ خوب انجوائے کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خوب یہاں ہوتل میں جا کے روزہ کھولیں گے یا کسی دوست کی طرف جا کے روزہ کھولیں گے یا اگر آپ میری عمر کہے تو آپ کو آپ کے بچے اگر کوئی سپریر رہ رہے تو بچے آپ کو انوائٹ کریں گے یا بچے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو افتاری میں رہیں گے تو آپ کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھوں کے ساتھ انٹریکشن دوستوں کے ساتھ انٹریکشن یہ بہت اچھا ہوگا پر تھوڑا سا آپ شکی سے رہیں گے ایک انون فیر آپ کو تنگ کر سکتا ہے بھر اس کو ایک سائیڈ پہ رکھی گا ایک تو اپنے اگریسیو نہیں ہونا بولڈ نہیں ہونا انسیسی ٹرگر نہیں کرنا اور فیدہ اٹھانا جب حالات آپ کے حق میں جا رہے ہیں تو ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی جیمنای کی حال ہے پیارے لائک بچوں لائک لوگ لائک اور زور سے زیادہ سوچنے والے زور سے زیادہ اپنے آپ کو پین کے ٹکے لگانے والے جیمنایس کی حال ویمی لوگو اپنی انٹریکچول پہ اعتبار کرو اپنی اکر کا فیدہ اٹھاؤ اپنے آئی کیو کا فیدہ اٹھاؤ آپ لوگ خام خواہ ہر وقت کوئی نہ کی مسئلے پہ الجے رہتے ہیں وہ سیٹرن کی سکیر ہے میں جان پوچھ کہ آپ نہیں کرتے ہیں ایک پتہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نازک ہے تو اس کو منیج کرنا کیسے یہ جیمنای آپ منیج کرنا کی کوشش کریں یقین کریں آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیز مل جائیں گے سٹارٹ اپ کا دوسرے گھر میں ایٹین اینڈ نائنٹین دوسرے کا اور دوسرے گھر میں پیسے آئیں گے پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے ساس سسر کی طرف سے سسرال سے ساسو ماں سے آپ کو کوئی نہ کوئی کپڑے آ جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی جیوری آ جائے گی کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ کو کوئی گفٹ آئے گا اور ساسو ماں آپ کے بہت واری جائیں گی یہ تو ایک اچھی خبر میں آپ کو سسرال کی طرف سے بتا رہا ہوں اور پھر اگر آپ چھوٹے جیمنائی ہیں آپ کے پیرنس آپ کی تربیت پہ آپ کی تعلیم پہ آپ کے اپ لفٹ پہ بہت کام کرتے بہت پیسہ خرچ کرتے پہ نظر آتے آپ خود بھی جیمنائی اپنی خوبصورتی کو بھارنے کی کوشش کریں گے ضرور بیوٹی پارلر جائیں گے وہاں پہ جا کے فیشل کرائیں گے بالڈائی کرائیں گے مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں بالڈائی کرائیں بالڈائی کرائیں میں نے کسی غصہ چڑھا ہے میں نے جا کے میری سسٹر کہتی ہے کال اس کا فون ہے کیا بڑے بان رہے بال جائیں وہ جا کے دیکھیں نیر کپور جو ہے نا بڑا ہو گیا لیکن اس میں کلر بالوں کا اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے کہ وہ ینگ نظر آتا ہے دل تو کرتا کسی دن جا کے بال اپنے ڈائی کرالوں میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تو آپ لوگوں نے نظر آنے کی کوشش کریں گے پیسے کی حوض تھوڑی سی بڑے گئے آپ کو اور باز دفعہ اچھا پھر موج مستی پہ بھی پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سسرال کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نگے ایڈوانٹیج ہوگی وان ٹنگ کیپ ان جور مائنڈ اف یور نیٹل ہارسکو میں دوسرا گار خراب ہے تو کبھی بھی آپ یہ چہرے کی سرزری نہ کروائیے گا یہاں کوئی ایسا ریکشن نہ ہو جائے جسے وہ اپنا فیشل کرانے جائیں یہاں لیزر فیشل کرائیں تو آپ کا چیڑا بگڑ جائے تو یہ چیرے کو آپ نے بگاڑنا نہیں آپ نے لینا یہاں سے آپ کو دوسرے گھر کیا آپ کو لینگوڑی آپ کی بڑی میٹھی ہوگی مسکراتے رہیں گے ہستے رہیں گے کھانے کھاتے ہیں شروع بات پہ آپ کا بڑا زور رہے گا اور یہاں پہ آپ کی ڈائٹنگ ہائیبٹس بہت اچھی ہوگی چہرے پہ سمائلی ہوگی ایسے والی سمائلی وہ ٹھیک ٹھاک سمائلی یہ دو دن آپ کے بہت مزدار گزریں گے جائمنا ہی کچھ نہیں جگہ آگے چلتے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی وان ٹوانٹی ٹو تیسے گھر میں اور تیسے کلارٹ پہلے دسویں میں ہے ایک دن رہے گا اور پھر تیسے کلارٹ گیار میں آ جائے گا تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے یہاں پہ بھی آپ کو جیمنای فیدہ ہی فیدہ ہے تو اس لیے اس کا فیدہ اٹھانا ہے تیسے کلارٹ جب دسویں گھر میں جاتا ہے تو اچھا اُس دن آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ پہنچے گا آپ کو یا 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 اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی کوئی اچھی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے آپ کو ایسی جگہ پہ لگا دیں گے جہاں پہ آپ کی رسپیکٹ ہوگی دوسروں کی نظر میں عزت ہوگی کافی امپورٹس مل جائے گی آپ کو اور آپ اپنے زبان اور ذہانت کے استعمال سے کوئی علمی و معاشی کامیابی سمیڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی مال دولت عدہ رتبہ مرتبہ کے ساتھ معاشرتی ترقی ملنے کے چانسز ہیں آپ کے آپ اپنے اپنے علم کے بل بوتے آپ نے کوئی نہ کوئی فیضہ اٹھا لینا ہے مجھے اتنا بتا دوں اچھا یہاں پہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کی مدد لیتے ہوئے نظر آگے کوئی بھائی بہن کوئی آپ کو ہیلپ آٹ بھی کر دے گا اور اس کے علاوہ آپ کا پھر آ جاتا ہے اکیس بائیس یہاں پہ سن جو چلا جائے گا ایریز کا آپ کے گھارویں گھر میں اور وہاں پہ رہو کے ساتھ تو یہاں پہ تیسرے کا لارڈ جب گھارویں میں یہ سن بیٹھا ہوگا لیکن اس کا کیونکہ میڈیئیٹر سٹرانگ بیٹھا ہے پر تھوڑے سے وسوس سے ضرور رہیں گے تو آپ اپنے اہلا خانہ کے ساتھ آپ کے معاملہ صحیح چلیں گے بین بھائیوں کے ساتھ رہیں گے شاکت داری کریں گے تلقات اچھے ہوں گے بھر تھوڑا سا اوور برڈن اوور ٹینشن کام کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا لیکن آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کو آپ کو بہت فیضہ ہوگا آپ کی میڈل ایڈوکیشن اس میں بھی فیضہ ہے آپ کی کمیونکیشن سکل میں فیضہ ہے آپ کا سٹیمنا بہت اچھا ہوگا آپ کے کہہ لیں کہ سوشل سروسیز کی طرف لوگوں کی مدد کرنا ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کبھی کدھر کبھی کدھر اور ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بھی اور مارکٹنگ وربرک سپیشن یہ جتنے بزنس میں بھی بیٹھیں یہاں آپ کو بہت فیضہ ہو جائے گا یا آپ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سکولرشپ ملنے کا چانسز ہوگا یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا یا ان میں جا کے آپ کوئی نہ فیضہ اٹھا لیں کہ جیسے ٹرانسپورٹیشن بزنس ہالوں گورنمنٹ کی کوئی ایسا آئے گا تو آپ کو آپ کے وہاں بھی فیضہ ہو جائے گا آپ کا مارکٹنگ کے لوگ یہ بہت ہی ایکٹیو ہوں گے بہت تیز ہوں گے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمسائیوں کی طرف سے کچھ ڈش آئے گی بڑے مزدار ہیں آپ کو انوائٹ کریں گے آپ کو کسی کھانے پہ یا کسی یا بہن بھائیوں کی طرف کھانے افطاری کرتے ہوئے نظر آتا ہے جب نہیں دیفنیٹری ان تین دنوں میں یو ویل بی انوائٹڈ بائی یور نیبرز آر یا بہن بھائیوں کی طرف آپ کا روزہ یا آپ ان کو بلا لیں گے تو کوئی نہ کوئی اس قسم کی get together ہوگی ملازمین کا آپ یہاں پہ بہت خیال رکھتے ہوئے نظر آتا ہے آپ کی communication skill بہت بہتر ہوگی ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور adaptability versatility اور stamina بہت اچھا روزوں کے بعد stamina کام ہوتا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کا stamina بہت بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ جیمنائی اپنا دماغ کا استعمال اپنے اپنے intellectual کا استعمال کر کے کوئی نہ کوئی فیضہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک چیز کا خیار کریں جیمنائی میں پھر ہاتھ نیٹل کا اور ٹانزر کا سن تھوڑا سا fluctuate کرے گا تو آپ نے اپنی زواجی لائیب میں اپنے husband کے ساتھ بلکل بحث مواصل نہیں کرنا اپنے اپنا روزے نہیں خراب کرنے بوس کے ساتھ بیعث نہیں کرنی اور ہائر اپس کے ساتھ بیعث نہیں کرنی بڑے بیٹے پہ زیادہ بگڑنا نہیں بڑے بھائی کے ساتھ الجنا نہیں تو یہ تین چار چیزوں سے آپ نے تھوڑا سا اگر پریز کر لیا جیمنائی تو میں اتنا اتا دوں کہ اللہ تعالی کی رہنگتے آپ کے اوپر ہوں گے اور بڑے سکون سے آپ روزے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے چلتے ہیں ٹونٹی تھرڈ ٹونٹی فور چوتھے کا لارڈ گیر میں یہ بھی ایک اچھا بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ مرکری ہے لیکن ایک چیز بتا دوں مرکری راہو کے نیچے ہے تو یہ انسٹینٹی تھوڑی سی زیادہ رہے گی لیکن اوورال اڈوانٹیجز آپ کو بہت زیادہ ملنے کے چانسز ہیں تو جب چوتھے کا لارڈ گیر میں جاتا تو ایک چیز ہوگی بین بھائیوں کے ساتھ آپ نے بالکل جائدات کی چیزیں جذباتی ہوکے اپنی چیزیں بانٹ رہی نہیں آپ کو وہ پھوپ دیں گے آپ کو یہ 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 آپ بہت اچھے ہیں یہ اچھا بھائی آپ باہر جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دے رہے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو مکان بھی لے لو میرا پلانٹ بھی لے لو یہ گاڑی تم رکھ لو اچھا اس میں جذباتی ہوکے ہر چیز بانٹتے جاؤ گے بانٹتے بعد میں سوچ کیا سوڑ یار میں نے کیا کیا تو اس لئے کوئی ڈسین نہیں کرنا جس سے آپ کے بعد میں اپنے بہن بھائیوں پر کوست ہوئے نظر آتے تو جذباتی نہیں ہونا آپ نے کافی یہاں پر فردے وہ کہتے ہیں فردے جذبات میں بیع کر سب کچھ دوسروں کو دے دینا سب کچھ گنوا بیٹھنا تو یہ چوتھے اور گیار میں کا ایک میں آپ کو مرکری وہاں پہ آپ کے راہو کے نیچے ہے تو لہذا یہاں پہ آپ کو بہت ہی بہت ہی سوڑ سمجھ کے ڈسین کرنا ہوگا آپ نے بلکل کہہ لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی تو یہ دو دن آپ کے بڑے اچھے ہوں گے گھر گھر کے کاموں کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی گھر کی رپیئر کوئی گھر کا معاملات والدہ کے ساتھ آپ کی ڈسکیشن ہوگی والدہ آپ کی ہلپ کرے گی آپ ان کی ہلپ کریں گے وہ لوگ جن کا کیٹل کا بزنس ہے وہ اس میں بھی آپ کافی مصروف رہیں گے موریلٹی بڑی اچھی ہوگی بس جذباتی نہیں ہونا آپ نے غصہ نہیں کرنا کوئی نہ کوئی فوال الیگیشن کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ کے ضمید آ رہے ہیں تو آپ کی فصل اچھی ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں تو میں پھر بات کروں گا ماس آئے غصہ جذبات کی روح میں بینا نہیں واقعی آپ کا یہ پورا آفتہ جیمنی اے ون خوش رہیں ہستے کھیلتے رہیں اور اپنے وہ انجیکشن کو خود پین کا لگاتے ہیں اس کو اٹھا کے نا برماری میں بند کر دیں آج سے جیمنی میں جتنی میند اور میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے انٹرلیکچول کا فیدہ اٹھائیں نہ کہ آپ اپنے انسیسری ربنگ انسیسری رگنگ انسیسری سوچیں انسیسری اپنے آپ کو تکلیف دینا ان سے میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ یہ کنسیریان کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے وینس کی ٹرائن آئی ہوئی ہے تو آپ تو موجھیں موجھیں پروگرام لے کے ہیں یہ ہفتہ کیسا ہوگا ایٹین ٹو ٹو ٹوئنٹی فور آپ کے نائنت ہوس میں اس وقت وینس ہے اور وینس نے آپ کے سن کو نیٹل کے سن کو ٹرائن دی ہوئی ہے لہٰذا وہ جو میں کہتا ہوں کہ ٹینچنز آئیٹی اوور برڈن اس سے جان چھٹی ہوگی سکون ہوگا اور سٹارٹ ہی ہفتے کا اٹھارہ انیس کو کمال کا ہوگا مسکراتے اٹھیں گے صبح آپ کا موڈ سونگ بہت اچھا ہوگا آپ کی سوچیں بڑی پوزٹیو ہوں گی آپ بڑے انگڑائیاں لے کے خوشی خوشی تیار ہوں گے اور اچھے کپڑے پہن کے اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ اپنی آپ کے ازنی شخصیت ایسے ہوگی جیسے بڑی پور اعتماد ہے اور بڑی آپ محنت کرتے ہوئے اور خوبصورت نظر آتے ہوئے آئیں گے اور بڑے سوچل منٹ کے اپنے فیصلے کریں گے لیکن تھوڑا سا جب بندے میں اندر اٹھان آتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا آٹ آف کنٹرول بھی ہوتا ہے وہ دوسروں کی سنتا ہے اور کرتا ہے اپنی مرضی ہے تو اجازہ اپنے ذاتی فیصلوں کو زبردستی امپوز کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا اپنا عقل اور شخصیت کا روب مت ڈالیے گا جیسے جب گھی سیدھی انگلی سے نکر رہا ہے تو ٹیڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ کی سوچیں آپ کی پلاننگ آپ کی ہر چیز پروسس اور آپ کا دماغ آپ کے جذبات ہر چیز پوزٹیف ہوگی صحیح کنسیرینگ آپ کی نیچر بارن جو کنڈیشن ہوگی مینٹل کیپیبلیٹی سٹریچر ویل پاور ایکسیلنٹ ہوگا پلاننگ بہت پوزٹیف ہوگی بہت اچھی ہوگی سیلف کانفیڈنس آپ کی توقعوں سے زیادہ ہوگا پروفیشن کی طرف تو جو آپ کی بہت زیادہ ہوگی کسی قسم کا کنفیڈن گصہ ڈر خوف یا زید بازی کوئی جو اسکون ڈاٹ کام ایسے ہوگا جیسے زندگی کے دریاء پڑے سکون زندگی جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت نارمل کر دی ہے آپ کو ہر طرف سے اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی آپ اپنے بارے میں پوزٹیف ہوں گے دوسروں کے بارے میں پوزٹیف ہوں گے ہر کام میں لوگوں کی بلائی کا کام کریں گے پوزٹیف نیس شو کریں گے بچوں کے ساتھ اپنے سپوس کے ساتھ تو یہ دو دن آپ کے بہت ہی اچھے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر دو دن پھر بیس اکیس بائیس ٹونٹی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی ون کو سن آپ کے ایریز میں آ جائے گا دسویں گھر میں اور یہاں پہ ابھی وینس کی ٹرین چال رہی ہے اور ٹونٹی تھرڈ کو مارس بھی ادھر آ جائے گا سیٹرن کے نیچے وہ میرے آگلا پروگرام ضرور سنیے گا یہ مہینہ کیسا اگر اس میں آپ کا مارس سیٹرن کے نیچے اور مرکری راہو کے نیچے تو اس کے کیار زلس ہوں گے تو یہ دو دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے آپ کا فننیشل قد کارٹ میں اضافہ ہوگا اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایڈوانٹیج ہوگا اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم آپ کو آپ کی کوئی آنری مل جائے گا ٹی ای ڈی اے مل جائے گا کوئی روکے ہوئے پیسے مل جائیں گے کوئی ایئر مل جائیں گے کوئی پیسوں میں اضافہ ہوگا کوئی کسی پاس سے کسی نے اگر آپ کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے آ جائیں گے کوئی دبا کے بیٹھا وہ پیسے نکلائیں گے اور یہاں پہ دو کنیشن ہوں گی بیس کو دوسرے کا لارڈ نائنٹ میں نائنٹ میں ہوگا اور اکیس بائیس کو دوسرے کا لارڈ دسویں گاہ میں وہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ایک اچھی خبر نائنٹ اور دسویں کا تو آپ کو پتہ یہ بہت اچھا تو پہلے آپ کا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا لارڈ آپ کا نائنٹ میں جب جائے گا تو آپ ایک بغیر مطلب کے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے فیضہ لیں گے لوگ آپ کو فیضہ دیں گے فلائی انسانی مذہبی کام اور نیک نیتی پر مبنی پروجیکٹس کو آپ کو ہینڈل کریں گے اور لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوں گے اور آپ کو بڑی کامیہ بھی ملیں گے کچھ جائے داد خریدیں گے اور کچھ پیسے آپ اپنی مذہبی امارات پر خرچ کرتے ہوئے یا تعلیم پر امارات پر خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے مسجد کو دان کر دیا یا صدقہ دے دیا یا مسجد کو چیارٹی کر دیا مسجد کی کنسٹرکشن میں حصہ ڈال دیا تو یہاں کسی سکول میں کچھ چیز بنا کے دے دی تو اس پہ آپ کا بڑا آپ کو آپ کا فیضہ ہوگا آپ کے آپ کی فطر میں دوسروں پر اعتماد کرنا اور دوسرہ کرنا ہوگا اللہ کی اللہ اللہ آپ کو یہاں پہ کافی دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں دوسروں کی مذہب کرنا آپ کو اچھا لگے گا اور بیسے آپ بائیس اکیس بائیس میں آتے ہیں تو پھر یہ سن آ جاتا ہے ایریز میں راہو کے نیچے گو اس کا میڈییٹر آ گیا اچھا بیٹھا پھر بھی تھوڑی سی انسٹینٹی ضرور رہے گی لیکن اڈوانٹیجز ہوں گے تھوڑا سا انسٹین رہیں گے ٹینچن ہے کہ کام کا بوجھ بڑھے گا بٹ یو بل ہینڈل یور سیلف کوئی نہ کوئی ترقی لینے میں کامیاب ہو جائے گی معاشی طور پہ لوگوں میں نمائیں ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ میر بانی ضرور کرے گا قدرت کی فیور بھی مل جائے گی آپ کو دوسرا ذاتی مینے سے پیسہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اپنے پیسے سے کوئی کاروبار کریں گے تو اس میں فیضا ہو جائے گا کوئی جائدہ میں اضافہ بھی ہو جائے گا سسرال والے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ کو کاروبار میں مدد کر دیں گے آپ کو جوب لانے میں مدد کر دیں گے یا آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے آپ کو پارٹرن کی حصیت دیں گے سماجی معاشرتی عدہ رتبہ مرتبہ ترقی ملتے ہوئے نظر آتی ہے بٹ وان تنگ کیپ ان مائنڈ تھوڑا سا آپ کو یہ ساتھ تانگ کرے گا کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ٹنشن نہ ہو جائے کوئی دھوکھا نہ دے جائے اور کوئی میرا معاملہ کرزہ کرزہ کوئی بینک والوں کا وہ کس میں فورم ٹائم پہ دے سکوں آپ کی کوئی نہ کوئی گاڑی خراب فیکٹری کی مشینری خراب ہو سکتی ہے جس سے آپ کا تین چار دن کام رکھ سکتا ہے اور فیکٹری پہ خرچ آئے گا آمدنی کام اور ذہنی تناؤت زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو احساس تھوڑا سا ٹرگر کرے گا تو اس لیے آپ نے یہ تھوڑا سا اپنے احساس سے باہر نکلنا اور اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوگا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ سسرالالوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت مدد مل جائے گی اور یہاں پہ پیسے کوئی نہ کوئی ضرور آئیں گے اور پیسے آپ بینک میں رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں وربرکس پیشن آپ کا بہت اچھا ہوگا بڑا باوقار ہوگا ڈگنی فائی ہوگا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور کھانے آپ بڑے سو سمجھ کے ہوتلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ٹیچر حضرات جو ہے نا وہ زیادہ لائر اور ٹیچر یہ فیضہ اٹھاتے ہیں نظر آ رہے ہیں بینکر حضرات آنسٹینٹی کا شکار ہو سکتے ہیں سٹاک شیئر والے بھی یہاں پہ ان کو فیضہ پہنچ جائے گا تو اس اگر گوڈ ٹائم آپ کے لیے یہ بیس ٹائم ہوگا آگے چلتے ہیں ٹوانٹی تھرڈ ٹوانٹی فور تیسرے کالار دسویں گھر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تیسرے کالار دیلا مٹھا جیسے کہتے ہیں مرکری کا میں نے پروگرام کیا وہ سن لیجئے گا اور اگلا پروگرام جو میں مینے کا کر رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے گا تو یہاں پہ جب تیسرے کالار دسویں جاتے ہیں تو آپ بڑی میند کرتے ہیں عمد کرتے ہیں معاشر میں مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر کام میں زور لگاتے ہیں اور اپنی امپورٹنس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذہانت کا استعمال کر کے اپنے قد کار کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور علم کے بہل بہتے آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی فیضہ اٹھانے میں کام جاب ہو جائیں گے لیکن بین بھائی آپ کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کھلوار کر سکتے کوئی نہ کوئی بیعث کر سکتے کوئی نہ پنگا لے سکتے لہذا آپ نے بڑا سو سمجھ کہ بہن بھائیوں کو اپنی بزنس میں شامل کرنا ہوگا یا آپ پہ کوئی مقدمہ کر سکتے بہن نہ کسی طرح سے گزار لی جی گا جیسے ہی اپریل کا مینہ نکل گے وہ معاملات آپ کے سیٹل ہوتے جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو کوئی ہیلپ کرنے کے بائن بائیک کھڑے ہونے کے ساتھ نہیں ہوں گے اور فیملی یعنی کہ ایسا مسئلہ رائز ہو سکتا ہے جس سے آپ کی فیملی بکھر جائے گی میں نے علیہ رہنا تو اس قسم کے ایشو اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ یہ دو دن جو ہوں گے اس معاملات کو نہ ٹچ کیجئے گا پیار سنجھ دیئے کہ اوکے 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 اور اس تیسرا گھر آپ کا یہاں پہ تیسرے گھر میں ایک تو آپ کی آئیکو لیول میں نے پہلے کہا کہ پریکٹیکل بوت ہوں گے آپ آپ کے میڈل ایجوکیشن میں بہت فیضا ہو جائے گا آپ سٹیمنا بڑا اچھا ہوگا ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کبھی کدھر کبھی کدھر میڈیا کے لوگوں کو فیضا ہوگا اور کوئی سنگنگ کنٹریکٹ یا کوئی اداکار ان کا کوئی ڈراما ماتھا ہونے کی ویعہ سے تھوڑا سا اپسٹ کر سکتا ہے بہت ٹھوڑی پھر بھی ٹھوڑ ٹھوڑی 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 بزنس میں تھوڑے سے آپ کو پیٹرل کی کمت بڑے کی کام ہوگی ڈیزل کی اس سے آپ کا تھوڑا سا بعض دفعہ آپ نے پیٹرل زیادہ خرید لیا اور کمت ڈھوڑن ہوگی تب بھی نقصان ہے تو اس قسم کے چھوٹے چھٹے جھٹکے ملنے کے چانس ہیں مارکٹنگ وربر ایکس پیشن مارکٹنگ یہ بہت انہوں کے بڑے تیز ہوں اور یہ کافی پیسہ کمانے میں کامیاب بھی ہو جائے سو کنسیلین سٹی بلیس خوش رہے خوش رہیں یہ آپ کا ہفتہ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اپنے غصے پہ کابو پانا ہوگا آپ نے اگریشن میں نہیں جانا آپ سن راہو کے نیچے ہوتا تو بہت کے ساتھ مسئلہ رہتا کنسیلین خواتین آپ نے اپنے ہزبن کے ساتھ مہرچن ڈالنا اپنی عید نہیں خراب کرنی اپنے روزے نہیں خراب کرنی تھوڑا سا مسکہ مسکہ لگا گھر کے مہور کو چل رکھئے گا اپنے سپوس بات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ